علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ جب فرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کندوں کے بالمقابل اٹھاتے یعنی رفاہ یدین کرتے اور جب اپنی قدرت پوری کر چکتے اور رکو کا ارادہ کرتے تو بھی اسی طرح کرتے اور جب رکو سے سر اٹھاتے تو بھی اسی طرح کرتے یعنی رفاہ یدین کرتے اور نماز میں بیٹھنے کی حالت میں کسی بھی جگہ رفاہ یدین نہیں کرتے اور جب دو رکتیں پڑھ کر کھڑے ہوتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے اور عبدالعزیز کی سابقہ حدیث میں گزری ہوئی دعا کی طرح کچھ کمی اور زیادتی کے ساتھ دعا کرتے البتہ اس روایت میں یہ اضافہ ہے نماز سے فارغ ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے اے اللہ میرے اگلے اور پچھلے چھپے اور کھلے سارے گناہوں کی مغفرت فرما تو ہی میرا معبود ہے تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں سنو نبی دعوت حدیث نمبر 761 یہ حدیث صحیح ہے شعیب بن ابی حمزہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے محمد بن منقدر ابن ابی فروا اور دیگر فقہائے اہل مدینہ نے کہا جب تم اس مسکورہ دعا کو پڑھو تو وَأَنَا أَوَّلُ مُسْلِمِينَ کی جگہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہا کرو سنو نبی دعوت حدیث نمبر 762 یہ حدیث صحیح ہے انز بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نماز کے لیے آیا اس کی ساسیں پھول رہی تھی تو اس نے یہ دعا پڑھی اللہ سب سے بڑا ہے تمام تعریفیں اسی کو سزاوار ہے اور ہم خوب خوب اس کی پاکیزہ و بابرکت تعریفیں بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کس نے یہ کلمات کہے ہیں اس نے کوئی قابل حرج بات نہیں کہی تب اس شخص نے عرص کیا اللہ کے رسول میں نے کہا ہے جب میں جماعت میں حاضر ہوا تو میرا ساس پھول گیا تھا اس حالت میں میں نے یہ کلمات کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ بارہ فرش تھے سب ہی جلدی کر رہے تھے کہ ان کلمات کو پہلے کون اٹھا لے جائے ہمید نے اپنی روایت میں اتنا اضافہ کیا ہے جب تم میں سے کوئی آئے تو اتمنان و سکون سے اس طرح چل کر آئے جیسے وہ عام چلتا ہے پھر جتنی رکتیں ملیں انہیں پڑھ لے اور جو چھوٹ جائیں انہیں پورا کر لے سنن نبی داؤگ حدیث نمبر 763 یہ حدیث صحیح ہے جبیر بن متعیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا عمر کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی نماز تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین بار فرمایا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریفیں ہیں اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریفیں ہیں اللہ کے لیے بہت زیادہ تعریفیں ہیں اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور فرمایا میں شیطان کے قبر و غرور اس کے اشار و جادو بیانی اور اس کے وسوسوں سے اللہ کی پنہ طلب کرتا ہوں عمر بن مراہ کہتے ہیں اس کا نفس شیر ہے اس کا نفق قبر ہے اور اس کا حمز جنون یا موت ہے سنن نبی داؤد حدیث نمبر سات سو چونسٹھ یہ حدیث صحیح ہے جبیر بن مطلیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفل نماز پہ کہتے سنا پھر انہوں نے اسی طرح کی روایت ذکر کی سنن نبی داؤد حدیث نمبر سات سو پیسٹھ یہ حدیث صحیح ہے آسن بن حمید کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین آئشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل تحجد کو کس دعا سے شروع کرتے تھے تو انہوں نے کہا تم نے مجھ سے ایک ایسی چیز کے متعلق پوچھا ہے کہ تم سے پہلے کسی نے بھی اس کے متعلق مجھ سے نہیں پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو دس بار اللہ اکبر دس بار الحمدللہ دس بار سبحان اللہ دس بار لا الہ الا اللہ اور دس بار استغفر اللہ کہتے اور یہ دعا کرتے اے اللہ میں نے مغفرت فرما مجھے ہدایت دے مجھے رزق عطا کر اور مجھے آفیت سے رکھ پھر قیامت کے دن سوال کے لیے کھڑے ہونے کی پریشانی سے پناہ بانگتے تھے ابو دعوت کہتے ہیں اسے خالد بن میدان نے ربیہ جرشی سے ربیہ نے ام المومنین آئشہ سے اسی طرح روایت کیا ہے سنو نبی دعوت حدیث نمبر سات سو چھاسٹ یہ حدیث صحیح ہے جہیہ بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے مجھ سے بیان کیا انہوں نے کہا میں نے ام المومنین آئشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام اللیل جنی تحجد کے لیے اٹھتے تو اپنی نماز کس دعا سے شروع کرتے تھے تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے تو اپنی نماز اس دعا سے شروع کرتے تھے اے اللہ جبرائیل و میکائل اور اسرافیل کے رب آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے غیب اور ظاہر کے جاننے والے تو ہی اپنے بندوں کے درمیان جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں فیصلہ فرمائے گا جن چیزوں میں اختلاف کیا گیا ہے ان میں اپنی مرضی سے حق کی طرف میری رہنمائی کر بے شک تو جسے چاہتا ہے اسے سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے سنن نبی دعوت حدیث نمبر سات سو سرسٹ یہ حدیث صحیح ہے اس طریق سے بھی اکرمہ سے اسی سنت سے اسی مانے کی حدیث مروی ہے اس میں ہے جب آپ رات میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اپنے پر کہتے اور یہ دعا پڑھتے سنن نبی دعوت حدیث نمبر سات سو سٹ یہ حدیث صحیح ہے نماز کے شروع بیچ اور اخیر میں دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں فرض نماز ہو یا نفل سنن نبی دعوت حدیث نمبر سات سو انہتر یہ حدیث صحیح ہے رفعہ بن رافع زرقی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے جب آپ نے رکو سے سر اٹھا کر سمی اللہ لمن حمیدہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک آدمی نے اللہم ربنا و لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا ابھی ابھی یہ کلمات کس شخص نے کہے ہیں اس آدمی نے کہا میں نے اللہ کے رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تیس سے زائد فرشتوں کو دیکھا جو ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کون پہلے ان کلمات کو لکھے سنو نبی دعوت حدیث نمبر سات سو ستر یہ حدیث صحیح ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہمہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے اے اللہ تیرے لیے حمد و سنہ ہے تو ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے تیرے لیے حمد و سنہ ہے تو ہی آسمانوں اور زمین کو قائم رکھنے والا ہے تیرے لیے حمد و سنہ ہے تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا رب ہے تو حق ہے تیرا قول حق ہے تیرا وعدہ حق ہے تجھ سے ملاقات حق ہے جنت حق ہے جہنم حق ہے اور قیامت حق ہے اے اللہ میں تیرا فرمہ بردار ہوا تجھ پر ایمان لائے صرف تجھ پر بھروسہ کیا تیری ہی طرف توبہ کی تیرے ہی لیے جھگڑا کیا اور تیرے ہی طرف فیصلے کے لیے آیا تو میرے اگلے اور پچھلے چھپے اور کھلے سارے گناہ معاف فرما تو ہی میرا معبود ہے تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں سورہ نبی دعوت حدیث نمبر 771 یہ حدیث صحیح ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد میں اللہ عنہ پر کہنے کے بعد دعا فرماتے تھے پھر انہوں نے اسی معلی کی حدیث ذکر کی سنن نبی دعوت حدیث نمبر 772 یہ حدیث صحیح ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحجد میں اللہ عنہ پر کہنے کے بعد دعا فرماتے تھے پھر انہوں نے اسی معنی کی حدیث ذکر کی سنن ابی دعوت حدیث نمبر 773 یہ حدیث صحیح ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کہتے پھر یہ دعا پڑتے یعنی اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہم تیری حمد و سلام بیان کرتے ہیں تیرا نام بابرکت اور تیری ذات بلند و بالا ہے تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں پھر تین بار لا الہ الا اللہ کہتے پھر تین بار اللہ عبر کبیرہ کہتے پھر یہ دعا پڑتے پھر قرآن کی تلاوت کرتے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کہتے پھر یہ دعا پڑتے سبحانک اللہم و بحمدک و تبار قسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک یعنی اے اللہ تیری ذات پاک ہے ہم تیری حمد و سنہ بیان کرتے ہیں تیرے نام بابرکت اور تیری ذات بلند و بالا ہے تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے پھر تین بار لا الہ الا اللہ کہتے پھر تین بار اللہ اکبر کبیرہ کہتے پھر یہ دعا پڑتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمز ہی و نفق ہی و نفس ہی پھر قرآن کی تلاوت کرتے ابو دعوت کہتے ہیں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حدیث علی بن علی سے بواستہ حسن مرسلن مروی ہے اور یہ وہم جعفر کا ہے سنن نبی دعوت حدیث نمبر سات سو پجھتتر یہ حدیث صحیح ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو سبحانک اللہم وبحمدکا وتبارک اسمکا وتعالجدکا ولا الہ غیرک پڑتے تھے ابو دعوت کہتے ہیں عبدالسلام بن حرف سے مروی یہ حدیث مشہور نہیں ہے کیونکہ اسے عبدالسلام سے تلق بن غنام کے علاوہ کسی اور نے روایت نہیں کیا ہے اور نماز کا قصہ بدیل سے ایک جماعت نے روایت کیا ہے مگر ان لوگوں نے اس میں سے کچھ بھی ذکر نہیں کیا یعنی افتتاح کے وقت اس دعا کے پڑھنے کی بابت سنن ابی دعوت حدیث نمبر سات سو چھہتر یہ حدیث صحیح ہے سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نماز میں دو سکتے یاد ہیں ایک امام کے تکبیر تحریمہ کہنے سے قرچ شروع کرنے اور دوسرا جب فاتحہ اور سورت کی قرچ سے فارغ ہو کر رکو میں جانے کے قریب ہوا اس پر عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار کیا تو لوگوں نے اس سلسلے میں مدینہ میں ابی بن کعو رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تو انہوں نے سمورہ کی تصدیق کی ابودعوت کہتے ہیں حمید نے بھی اسی حدیث میں اس طرح کہا ہے کہ دوسرا سکتا اس وقت کرتے جب آپ قرچ سے فارغ ہوتے سنن نبی دعود حدیث نمبر سات سو ستتر یہ حدیث صحیح ہے سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو سکتے کرتے ایک جب نماز شروع کرتے اور دوسرا جب قرچ سے پورے طور سے فارغ ہو جاتے پھر راوی نے یونس کی حدیث کے ہم معنی حدیث ذکر کی سنن نبی دعود حدیث نمبر سات سو اٹھتر یہ حدیث صحیح ہے سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سکتے یاد رکھے ہیں سعید کہتے ہیں ہم نے قطادہ سے پوچھا یہ دو سکتے کون کون سے ہیں تو انہوں نے کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں داخل ہوتے اور جب آپ قرچ سے فارغ ہوتے پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم ولدعالین کہہ لیتے سنن ابی دعو حدیث نمبر سات سو اٹھتی یہ حدیث صحیح ہے